سلام علیکم اچھا بھی ٹوپک کے نام ہے سیل انویلپ جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹوپک ہے اس کی آگے بہت سارے ٹوپک آنے پہلے دیکھتے ہیں سیل انویلپ کے بارے میں سیل انویلپ کے ایکسٹرنل لیئر کو کہتے ہیں جو بکٹیریا کے پریسنٹ ہوتا ہے آؤٹسائیڈ دا پروٹو پلازم آف سیل مطلب سیل کے پروٹو پلازم کے باہر کی طرف جو ایکسٹرنل لیئر ہے آپ اس کو نام دیتے ہیں جو سیل انویلپ ہے اب ایکسٹرنل لیئر دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے سلائم اور ایک ہے کیپسول یہ دو چیزوں کا ملا ہو تو ایکسٹرنل لیئر بنتی ہے اگر بکٹیریا کے پاس کیپسول مجود ہے اگر اس کے پاس کیپسول نہیں ہے آپ اس کو نون کیپسولیٹر بکٹیریا کا نام دیتے ہیں اب سلائم اور کیپسول میں کیا فرق ہے دیکھ سیتے ہیں سلائم سب سے پہلے loose soluble macromolecules سے مل کر بنتا ہے اور کیپسول repeating units ہیں polyسaccharide یا protein دونوں مجود ہوتا ہے کیپسول کے اندر اور یہاں کیا مجود ہے soluble macromolecules ہیں سلائم جو اندر ہوتا ہے loosely bounded ہوتا ہے بکٹیریے کے ساتھ کیپسول tightly bounded ہوتا ہے بکٹیریے کے ساتھ سلائم اگر دیکھا جائے gummy اور sticky nature نہیں رکھتا ہے اور کیپسول sticky اور gummy nature رکھتا ہے سلائی پیتھو جینسٹری دیتا ہے زریلہ پن دیتا ہے اور فیگو سائٹوسی سے بچاتا ہے کیپسیول سٹیکی اور گمی نیچر دیتا ہے بکٹیریا کلونی کو یہ کام کس کا بیٹا ہے کیپسیول کے ان دونوں کے ساتھ اگلے جو لیئر آتی ہے درکل سیل وول سیل وول اگر دیکھا دیکھیں کہ پریزنٹ ہوتی ہے آؤٹسر سیل ممبرین یا بینیت دا ایکسٹرا سلولر مٹیریل سیل ممبرین کے باہر ہوگی یا نیچے ہوگی بینیت ہوگی ایکسٹرا سلولر مٹیریل جو کیا ہے کیپسیول یا سلائیم ان دونوں کے نیچے اور پلازما ممبرین یا سیل ممبرین کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے درکل سیل وول ہے ریجڈ ان نیچر ہے شیپ بناتی ہے بکٹیریا کی اوسموٹک لائسیس سے پرونٹ کرتی ہے پانی جتنا مرضی آج ہے بکٹیریا پھٹتا نہیں ہے اوسموٹک لائسیس سے کیا کرتی ہے پرونٹ کرتی ہے ایک بکٹیریا جس کے پاس سلول نہیں ہے مائکو پلازما ایک بکٹیریا جس کے پاس سلول تو ہے پر ایک کیمیکل نہیں ہے پپٹائیڈو گلائکون آرچو بکٹیریا اس کے پاس پروٹین ہوگا گلائکو پروٹین ہوگا پولیسکرائیڈ ہوگا پر پپٹائیڈو گلائکون نہیں ہے یوں بکٹیریا ایسی سلول رکھتے ہیں جس کے بعد پیپٹائیڈو گلائکون موجود ہے یہ اتنا اپورٹنٹ کیمیکل ہے کہ اس کے لحاظ سے دو ہمارے پاس آپ کے پاس بکٹیریا آنے ہیں تو پیپٹائیڈو گلائکون ہے کیا چیز ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ فریمور کے لانگ چین آف گلائکون کاربو ہائیڈر کی لمبی لمبی چینز ہوتی ہیں جو کہ کروس لنکڈ ہے اٹیچ ہے جڑی ہیں پیپٹائیڈ فرگمنٹ سے تو پیپٹائیڈ فرگمنٹ سے کروس لنکڈ جو لانگ چینز و گلائکون ہے ایسے سٹرکچر کو نام دیتے ہیں دیار کو پیپٹائیڈو گلائکون ہے اسی طرح اسی بکٹیریوں کو بتانے والا ایک سینٹیج ہے جس کے نام تھا کریسٹین گرام اس نے ڈیویلپ کیا تھا سٹیننگ کی ٹکنینگ اور سٹین رنگ دینے والا طریقہ کار جس سے پتہ لگا ہمارے پاس دنیا میں دو طرح کے بکٹیریہ ہیں ایک ہے گرام پوزٹی اور ایک ہے گرام نیکٹی گرام پوزٹی ہمیشہ کلر شو کرتا ہے سٹینڈ ہوتا ہے پرپل سے اور جو گرام نیکٹی کا جو کلر شو ہوتا ہے سٹیننگ سے وہ پنگ کلر ہے دیکھتے دونوں میں کیا فرق ہے بہت امپورٹن لونگ قویسن ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں گرام پوزٹی پرپل کلر سٹینڈ کرتا ہے اور گرام نیکٹی کے ساتھ جو اگر آپ سٹینڈ کرتے ہیں تو پنگ کلر شو کرتے ہیں یہاں پہ کون سا سٹین یوز ہوگا وائلٹ آئیوڈین اور یہاں پہ کون سا میں سٹین یوز کروں گا سیفرانین یا آپ کے سامنے گرام پوزیٹیو ہے یا آپ کے سامنے گرام نیکٹیو ہے پہلا پوائنٹ اس میں لپڈ کتنی ہے ون سے فور پرسنٹیج ہے تھکنس کتنی ہے ٹونٹی سے ایٹی نینومیٹر ہے اور اس میں پپٹائیڈو گلائکون کتنا ففٹی پرسنٹیج ہے اور دوسرے کیمیکل کون سے ہے تھکوئی کیسی لپو تھکوئی کیسی لپڈ بغیرہ مجود ہے یہاں پہ لپڈ کی پرسنٹیج کتنی ہے 11 سے 12 ہے یہاں پہ 1 سے 4 تھی ایدھر تھکنس کتنی ہے 7 سے 11 نینومیٹر ہے پپٹائیڈو گلائکون ادھر 50 تھا اور ادھر کتنی ہے 10% ہوتا ہے پہلا پوائنٹ یہاں پہ گرام پوزیٹی کی کمپوزیشن میں تھکوئی کیسی لپو تھکوئی کیسی آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ کمپوزیشن کے اندر لپو پروٹین اور پولیس سکرائیڈ نظر آتا ہے یہاں پرسنٹیج کتنی ہے پپٹائیڈو گلائکون کی 15% یہاں پہ کتنی ہے 10% ہے اس کے پاس ایک ہی لیئر ہے ایپسنٹ ہے آؤٹر لیئر اس کے پاس دو لیئر ہے اس کے پاس پرسنٹ ہے آؤٹر لیئر یہ سنگل لیئر ہے یہ دبل لیئر ہے تھیکنس اس کی کتنی ہے 20 سے 18 نینومیٹر ہے اس کی تھیکنس کتنی ہے 8 سے 11 نینومیٹر یا آپ 7 سے 11 نینومیٹر کہہ سکتے ہیں لیپڑ کتنی ہے 1 سے 4% ہے اور یہاں پہ لیپڑ کتنی ہے 11 سے 12% ہے یہ مینڈ ڈیفرنس ہے کمپوزیشن کے لازے سٹین کے لازے گرام پوزیٹیو اور گرام نیکٹیو کے اب ہمارے پاس ایک ٹاپک آتا ہے جس کا نام ہے گروت اور ریپروڈکشن بکٹیریا دیکھو بیٹا گروت اور ریپروڈکشن بکٹیریا کا مطلب یہ ہے کہ انکریز کرنا نمبروں بکٹیریا کا بکٹیریا کی تعداد کو زیادہ کرنا گروت کہتے ہیں اب انکریز نمبروں بکٹیریا ہوتی ہے بائینری فیشن سے بائینری فیشن کا مطلب دو ڈیویین ہونا ایک سے دو بکٹیریا کا بننا دیکھو بائینری فیشن ہے اے سیکسور ریپروڈکشن ہے سب سے پہلے بکٹیریا کیا کرتا ہے اپنی بوڈی کو انلارجمنٹ کرتا ہے اپنی بوڈی کا سائز بڑا کرتا ہے تو پیرنٹ سل کیا ہوگا انلارجمنٹ کرے گا اس کے بعد اپنے کروموسوم کو ڈبلیکیٹ کرتا ہے ایک سے دو بنا دیتا ہے پھر وہ ہی کروموسوم کے اگر دیکھا جائے وہ آپ پس میں سیپرٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوگا پلازما ممرین انویجینیٹ ہوتی ہے اندر کی طرف جاتی ہے ایڈ دا سینٹر آف سل پھر اسی طرح کروموسوم ایوال ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ایک کروموسوم ایک طرف چلا جاتا ہے ایک کروموسوم ایک طرف چلا جاتا ہے پھر اسی طرح سیل وال جو ہوتے ہیں سیل وال بکٹیریہ کی وہ گروہ کرتی ہے اندر کی طرف اور سیپرٹ کر دیتی ہے دونوں سیلز کو جس کے لئے سے ایک بکٹیریہ سے دو سل بن جاتے ہیں یہ کمپلیٹ پروسیز ہے کس کا بیٹا بائنری فیشن کا اس پورے پروسیز کے دوران ایک بکٹیریہ کے کچھ فیز آتے ہیں آب اس کو گروہ کرو کہاتے ہیں گروہ فیزز کہاتے ہیں جس میں بکٹیریہ پہلے نمبر پہ لیک فیز میں جاتا ہے پھر لوگ فیز میں پھر سٹیشنی فیز میں اور پھر چلا جاتا ہے ڈکلائن فیز میں سب سے پہلا فیز ہے لیک فیز جس میں بکٹیریہ نو گروہ وہ اپنی آپ کو گروہ نہیں کرواتا ایون وہ اپنے آپ کو پرپیئر کرتا ہے themself و devین اپنے آپ کو ڈوائیڈ کرنے میں پرپیئر کرتے ہیں دیر کو لیک فیس ہے اس کے بعد لوگ فیس ہے جس میں بکٹیریا گروہ کرتا ہے ڈوائیڈ ایڈ ایکسپونینشل ریٹ اتنا ڈوائیڈ کرتا ہے اپنی تعداد کو زیادہ کرتا ہے ایسی فیس کو نام دیتے ہیں لوگ فیس جس میں بکٹیریا اپنی تعداد کو زیادہ کر رہا ہوتا ہے پھر وہی بکٹیریا اگلے فیز میں چلا جاتا سٹیشنی فیز جس میں rapillion اور نسل سے کلúsica цевится پھر جب وہی بیکٹیریا ایمان ویلف Jahres میں چلا جاتا ہے جس میں بیکٹیریا مرتا ہے اور مرنا سٹارڈ کر دیتا ہے جس میں لگتہ ریل یہ زیادہ ہے تو ایک بیکٹیریا کا اپنے نسل کو زیادہ کرنا اپنے آپ کو DIVIDE کرنا اس سے لے کر شروع سے لے کے وہاں تک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دیارکول ٹائم انٹرول انٹل دا کمپلیشن آف نیکس دیارکول جنریشن ٹائم ہے تو جنریشن ٹائم کا مطلب کیا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں ایک بکٹیریا کمپلیٹ کرتا ہے اپنی نیکس دیارکول جنریشن ٹائم ہے اب ایک ٹرم جس کا نام ہے کانجوگیشن آپ اس کو ٹریڈیشنل ہی نا مائٹوسیس نہیں کہہ سکتے بکٹیریا کے اندر سیکسور ری پرڈکشن نہیں ہوتی یہ کیا پروسیس پرفرم کتا ہے کانجوگیشن کانجوگیشن میں ہوتا ہے کہ یہ بکٹیریا یہ بکٹیریا اس کے پاس پلازمنٹ موجود ہے یہ ایف پوزٹیو ہے جس کے پاس پلازمنٹ نہیں ہے وہ ایف نیکٹیو ہے یہ نکلا ہوئی سب کیا ہے پلائی ہے یہ پہلے آپ پس میں پلائی کو جوڑتا ہے پھر ایک پلازمنٹ کو ڈبلی کیٹ کرتا ہے ایک بیٹ دیتا ہے ایف نیکٹیو کے طرف اب وہ ایف نیکٹیو بھی کیا بن گیا ہے ایف پوزٹیو بن گیا ہے اس پورے پروسیس کو نام دیتے ہیں دیرکول کانجوگیشن ہے جس میں بکٹیریا ٹرانسفر کیا جنیکٹک مٹیریل کو ڈونر سے ریسیپینٹ کے اندر بائی دہ پروسیس آف کانجوگیشن پر کس کی مدد سے اب اس پروسیس کو نام دیتے ہیں دیرکول کانجوگیشن ہے جو کہ رول ادا کرتا ہے نیو جنیکٹک کمبینیشن ایک نیا جنیکٹک مٹیریل حاصل کرنے کے لیے جو پروسیس بکٹیریا ادا کرتا ہے دیرکول کانجوگیشن ہے اسی طرح ہمارے پاس جو اگلی ٹوپک آ جاتا ہے دیرکول نیوٹریشن اور بکٹیریا ہے نیوٹریشن اور بکٹیریا کا مطلب کہ بکٹیریا کو انرجی کی ضرورت ہے تاکہ وہ سیلولر ایکٹیوٹی پرفارم کر سکے جس میں گروت بھی ہو سکتا ہے ریپروڈکشن بھی ہو سکتا ہے اور اپنے اندر منٹینس بھی ہے انرجی تو چاہیے اس انرجی کے لحاظے بکٹیریا کے دو گروپ سے موڈ آف نیوٹریشن کے لحاظے ہیں ایک کے نام آٹوٹروفیک ہے اور ایک کے نام ہیٹروٹروفیک بکٹیریا ہے آٹوٹروفیک وہ ہوتے ہیں جو جو بنا سکتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈ کو سیمپل ان اورگینک سبسٹانس سے دیرکول آٹوٹروفیک بکٹیریا ہے اس کے آگے دو گروپ ہیں فوتو سنتیٹی بکٹیریا کیمو سنتیٹی بکٹیریا فوتو سنتیٹی کا مطلب جو سن لائٹ انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں پھر فوتو سینزی پرفارم کرتے ہیں ان میں کلورو پلاس نہیں ہوتا ان میں کلورو فل مجود ہوتا سائٹو پلاس میں ڈسپرز ہوتا ہے ایسے بکٹیریا کو فوتو سنتیٹی بکٹیریا کا نام دیا جاتا ہے فوتو سینزی دیکھیں درہا کاربن ڈائی سائٹ کا ریاپشن ہوتا ہے ہارڈروجن سلفائیڈ کے ساتھ پھر ایک شگر بنتی ہے ووٹر بنتی ہے سلفائیڈ بنتا ہے یہاں پہ پانی نہیں یوز ہو رہا پانی پلانٹ کے اندر ہوتا ہے ووٹر پلانٹ کے اندر ہے یہاں پہ کیا ہارڈروجن سلفائیڈ تو یہاں پہ ہارڈروجن سلفائیڈ جس میں پرپل سلفل بکٹیریا کا نام آ جاتا ہے گرین سلفر بکٹیریا کا نام آ رہا تھا پرپل نون سلفر بکٹیریا بھی یہ سارے کے سارے کون سے فوترسنثیٹک بکٹیریا ہے کیموسنثیٹک وہ بکٹیریا ہوتے ہیں جو انرجی حاصل کرتے ہیں اوکسیڈیشن کر کے ان اورگینک سبسان جیسے امونیا کی اوکسیڈیشن کی نائٹریٹ کی نائٹرائٹ کی سلفر کی آئرن کی ان کی اوکسیڈیشن کر کے انرجی کو حاصل کرنے والے کا نام ہے کیموسنثیٹک بکٹیریا جس کی اگزیمپل ہے نائٹری فائنگ بکٹیریا اب اوٹروٹروف کے بات آتا ہے ہمارے پاس ہیٹروٹروفی بکٹیریا جو کین نوٹ سنتیسائد جو نہیں بنا سکتے بھئی کمپلیکس اورگینک کمپاؤنڈ کو سیمپل اور ان اورگینک سبسان سے آپ ان کو ہیٹروٹروفی بکٹیریا کہتے ہیں جس کی دو اگزیمپل ہیں پیرا سائٹی بکٹیریا اور سپروٹروفی بکٹیریا پیرا سائٹک وو ہوتے جو کمپلیٹلی ڈپینٹ کرتے ہیں پیرا سائٹ نا کمپلیٹلی ڈپینٹ کرتے ہیں اون دئیر لیونگ ہوز ان کو نام دیتے ہیں پیرا سائٹک بکٹیریا جس میں نام آ جاتا ہے ایکولائی ان میں کوئی بھی انزائی مجھے موجود نہیں ہوتا یہ پیرا سائٹک بکٹیریا ہیں سیپروفیٹب وہ ہوتے ہیں جو اپٹین کرتے ہیں فود کو ڈیڈ آرگینک میٹر ڈیڈ آرگینک میٹر سے خوراہ کو لینے والے سیپروفائٹک بکٹیریہ ہیں جو کہ کہاں سے لیتے ہیں ڈیڈ آرگینک میٹر جس کا نام ہیومس ہے ہیومس کہتے ہیں سوئل پلس آرگینک میٹر اس ایکوئل ٹو ہیومس اب ہیومس میں بتا دوں ڈیفینیشن ٹاپک کو ختم کرتے ہیں ہیومس بسیکلی بنتا ہے فارمڈ ہوتا ہے پارشل ڈکے ہونے سے پلانٹ اور اینیملز جب پلانٹ اور اینیملز گلتے ہیں اور سڑتے ہیں ایسی مٹی جب پلانٹ اور اینیملز گلے سڑے موجود ہوں اس مٹی کو نام دیتے ہیں آپ ایسے بکٹیریا سیپروفائٹی بکٹیریا میں ایکسٹینسیب انزائم سسٹم دیکھتے ہیں اور ایکزیمپل ہمارے پاس سیڈو مو ناس ہے جزاک اللہ الخیر